نظر ڈالتے ہیں دلچسپ عجیب اور معلوماتی خبروں پر کھیری میں ایسے ویٹامنز پائے جاتے ہیں جو میدے کی جنم، دہزابیت اور السر جیسی بیماریوں سے محفوظ کرتی ہیں کھیری میں کاربو ہائیڈرز، پروٹین اور کلکیم کا ایک خاص تناسو موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے میدے میں پائے جانے والی گہرہاد مگزاں اور دہزابیت والے اجزاں آسانی سے تحریف ہو جاتے ہیں جب کوئی بھاری ٹرین پٹری سے گزرتی ہے تو اس کا وزن ان پتروں کے سبب متفاضا رہتا ہے اور زمین کو نقصان نہیں پہنچا، بلکہ ان پتروں کو بشانے سے بارش کا بانی ریلوے ٹریک پر جمع نہیں ہوتا بلکہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے گنگی نہیں ہوتی اس طرح اگر ریلوے ٹریک پر گاسپوس اور درخت اگائیں تو ٹرین کو سبب کے دوران دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن پتروں کی موجود کی کی وجہ سے ریلوے ٹریک پر کسی قسم کا سبزہ نہیں ہوتا ریلوے ٹریک کو بنانے کے لیے اس طرح کا استعمال دو سو سان سے زیادہ عرصے سے کیا جا رہا ہے جو بھی تک بہت ہی محصر ہے نیپان میں سال سال لڑکے نے ہاتھ ساتھی طور پر چار انچ لمبی پنسل نگلی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نیپان میں لڑکے نے ہاتھ ساتھی طور پر پنسل نگلی جو حیران کن طور پر کوئی حفظان پہنچائے بغیر اس کی جسم سے خود ہی نکل گئی لڑکے نے پنسل نگلنے کے چار گھنٹے بار والدین کو اس کے مطالبہ بتایا ہے کہ اسے لے کر اٹمنڈو میڈیکل کارج اور ٹیچنگ ہسپتار پہنچے ڈاکٹر نے اس کا سکین کیا اس وقت پنسل میڈے تاک پہنچ چکی تھی لیکن لڑکے کو کچھ ٹکنیق نہیں ہو رہی تھی لہٰذا ڈاکٹرز نے انتظار کا مشورہ دیا ڈاکٹرز کا یہ مشورہ سوز مند رہا اور پنسل نگلے جانے کے بعد چوبی سکنٹے بعد کتری طریقے سے لڑکے کے جسم سے نکل گئی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کیس نے انہیں بھی احران کر دیا ہے کتری لڑکے نے لڑکے نے نکل کیسے گی اور پھر بہت نقصان پہنچائے بغیر اس کے جسم سے نکل گئی کارڈ رہ پر واپر ایک دوہ کر کے آپ اچھ آپ اپنی کے دوست کمیں پڑھنا ہے شو بیس اور کارڈ کارڈ نہیں کارڈ انہیں